ہیلو گائز یہ اتنا ہندیرہ کیوں ہے کیا گرینی نے مجھے پھر سے بھی ہوش کر دیا اور ڈے فائف دا لاسٹ دے اس کا مطلب اگر گرینی نے مجھے اس بار پکر لیا تو وہ تو میرا کام تمام کر دے گی گائز اس بار ہمیں اس کے گھر سے اسکیپ کرنا ہے کسی بھی حالات میں اور رائٹ گائز مجھے ہوش آ رہا ہے گائز میں اپنے بیڈ سے نیچے اتر آتا ہوں اور ہم نیچے چلتے ہیں تو گائز ہم دروازہ کھولتے ہیں اور سیریو کی مدد سے ہم نیچے چلتے ہیں تو گائز سب سے پہلے اپنی شوٹ گن لے لیتے ہیں کیونکہ گرینی بھی جاگ گی ہوگی تو گائز اس کے بعد ہم اپنی شوٹ گن میں ایمو بھر لیتے ہیں تو گائز ایمو ہمیں ٹی وی کا سامنے مل جائے گی تو گائز وہ رہی ایمو تو سب سے پہلے شوٹ گن میں ایمو بھرتے ہیں تو گائز ایمو بھرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے گرینی کو ڈھونڈنا ہے تو گائز وہ رہا گرینی کا ہاتھ اور گرینی میں پیچھے بھاگ آتا ہوں گائز آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں گرینی سے ڈر کے بھاگ رہا ہوں نہیں میں نے گرینی کو ہیڈ شوٹ کرنا ہے اس لیے میں بھاگ رہا ہوں گائز اب میں اس بڑیا کو شوٹ کرتا ہوں گائز سب سے پہلے میں اپنی شوٹ گن ادھر فینک دیتا ہوں تو گائز اب میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں اپنی لاتوں اور گھوسوں سے گرینی کی خوبٹائی کروں بول گرینی مجھے مارے گی گائز اپنے گسے کو شانت کرتے ہیں اور اوپر والے سیکرٹ کمرے میں چلتے ہیں کیونکہ گائز ہم نے اسے جیل میں چمکتی ہوئی چیز دیکھی تھی شاید ہمیں اس گھر سے باہر جانے کا کوئی اور ویپن مل جائے تو گائز لاسٹ ٹائم میں ہم یہ ٹوٹی ہوئی جگہ پر پلانک رکھے گئے تھے چلو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے گائز اس جیل میں کی ہے کی کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں کٹر کی ضرورت ہوگی گائز ایک بار ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کٹر کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اس فین کو رکنے کے لئے ہمیں صرف کٹر کی ضرورت ہے گائز اس بار ہمیں اس پلانک سے دھیان سے گزر کے جانا ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نیچے گر گئے تھے گائز اس بار مجھے کوئی بھی گلتی نہیں کرنی گائز گلتی سے نیچے گر گیا گائز اس کے ساتھ میں بھی نیچے گر گیا گائز اس بار ہم کوئی بھی گلتی نہیں کرتے اور ہم نیچے چلتے ہیں گائز ساؤنڈ سے لگ رہا ہے گرینی میرے آس پاس ہے گائز سب سے پہلے میں بینہ شور کیا ہوئے اس کٹر کو اٹھاتا ہوں سب سے پہلے اس دور کی وائر کو کٹ کر دیتے ہیں گائز اب ہم اوپر چلتے ہیں گائز اب ہمیں بہرے دھیان سے جانا ہوگا کیونکہ گرینی جاگ چکی ہے گائز ہمیں بینہ ساؤنڈ کیے ہوئے آگے جانا چاہیے کیونکہ ساؤنڈ کی آواز سن کے گرینی ہمارے پاس آ سکتی ہے گائز اس پلانک سے ہمیں دھیان سے جانا ہوگا کیونکہ نیچے گرنے کا خطرہ ہے گائز یہ آگے ہم جیل میں اور سب سے پہلے میں اس لیکٹیکل وائر کو کٹ کرتا ہوں گائز یہ سیف کی کی ہے تو اسے اٹھا لیتے ہیں گائز یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا کیا گرینی نے اسے بند کر دیا گائز اس دروازے کو کھولنے کا ایک پلان ہے اگر ہم اس لال پین کو باہر نکال دے تو یہ دروازہ کھول سکتا ہے تو گائز اب میں اوپر کی پین کو بھی باہر نکال دیتا ہوں گائز اب اس دروازے کو دور کا دھکا دیتے ہیں گائز اب ایک اور کام کرتے ہیں اس سیف کی کو ادھر رکھ دیتے ہیں گائز اب اپنا کٹر لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ کٹر کا ایک اصمال اور بھی ہے گائز اپنا کٹر اٹھاتے ہیں اور اس جیل سے باہر چلتے ہیں گوائز اب ہم اپنے اس کٹر کو ادھر سے ہی نیچے پھینک دیتے ہیں گوائز اب اپنی سیف کی کو اٹھاتے ہیں اور نیچے چلتے ہیں گوائز اس بار مجھے ڈل لگ رہا ہے کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں گوائز مجھے بڑا دل کر کے آنکھیں بند کر کے یہاں سے گزر جانا چاہیے تو گوائز ساؤنڈ سے لگ رہا ہے گرینی میرے آس پاس ہے تو مجھے بڑے دھیان سے رہنا ہوگا گوائز اوپر والے فلور پر گرینی نہیں ہے تو اب ہم نیچے چلتے ہیں گوائز سب سے پہلے ہم اپنی کی کو ادھر پھینک دیتے ہیں اور اپنی شوٹ گن کو ڈھونٹے ہیں گوائز وہ رہی اپنی شوٹ گن تو اسے اٹھاتے ہیں اور اس میں ایمو بھڑ لیتے ہیں گوائز یہ رہی اپنی ایمو تو ایمو بھڑتے ہیں گوائز ایمو لوڈ ہو چکی ہے اب ہم گرینی کو ڈھونٹے ہیں کیونکہ وہ ہی ہمیں بار بار آنکہ ڈسٹرپ کر دیتی ہے تو گوائز ساؤنڈ سے لگ رہا ہے گرینی میرے آس پاس ہے تو میں بڑے دھیان سے گرینی کو ڈھونٹتا ہوں گوائز وہ رہی گرینی نیچے آ رہی ہے کیا آپ کو نہیں دکھی چلو ایک بار پھر سے آپ کو دکھاتا ہوں تو گوائز وہ رہی گرینی جو میرا پیچھا کر رہی ہے تو گوائز اب اسے شوٹ کیسے کروں گوائز سب سے پہلے مجھے اس سے دور جانا ہوگا تاکہ میں اس سے ایزی طریقے سے شوٹ کر سکوں آجا گرینی آجا اس بار تو میں تیرے دل پر تجھے شوٹ کروں گا گوائز ایک بار پھر سے میں نے گرینی کو ٹپکا دیا گوائز اب ہم اپنی چھوٹ گن کو ادھر پھیک دیتے ہیں گوائز اب اپنی سیوکی کو اٹھاتے ہیں اور گراج کے اندر چلتے ہیں گوائز وہ رہی سیو تو میں سیوکی کی مدد سے سیوکو اپن کرتا ہوں گوائز سیوکی اندر کارکی ہے تو کارکی کو اٹھاتے ہیں اور گراج کے اندر چلتے ہیں گوائز سامنے ٹیلی فون ہے کیا میں اسے کارک کر سکتا ہوں گوائز یہ بھی ایک دور کا اول لاک ہے گوائز سب سے پہلے ہم اس کارکی کو کارکی اندر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کارکی اندر میں سے کیا نکلتا ہے گائز میں کار کی کی مدد سے کار کی ڈگی کو کھولتا ہوں اور اس کے اندر ماسٹر کی ہے تو میں اسے اٹھا لیتا ہوں گائز اب اپنے پاس ماسٹر کی ہے تو اب ہم اس ڈور کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں گائز اب ہم اوپر والے فلور پر چلتے ہیں گائز اب ہم اپنی ماسٹر کی کو ادھر پھینکتے ہیں اور اس کٹر کو اٹھاتے ہیں اور ہم نے جو وہ جو الیکٹیکل وائٹ دیکھی تھی انہیں کٹ کر کے آتے ہیں گائز یہ رہی وہ وائٹ تو انہیں کٹ کر دیتے ہیں اب ہم اس کٹر کی کوئی درورت نہیں تو ہم اسے ادھر پھینک دیتے ہیں اور اب ہم اوپر چلتے ہیں اب ہم ہیمر کو اٹھاتے ہیں اور اسے دروازے پر ایک لگی ہوئی لکریاں کو اتارتے ہیں ایک سیڈ رہ گیا ہے اسے بھی اتارتا ہوں اب ماسٹر کی کو اٹھاتا ہوں اور اسے دور کو انلوگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دروازہ انلوگ کیوں نہیں ہو رہا اوپر چیک کرتے ہیں ادھر تو پیڑلو کی کا استعمال ہوگا گائز اب ماسٹر کی کو ادھر پھینک دیتے ہیں اور پیڑلو کی کو ادھر ڈھونٹتے ہیں تو گائز پیڑلو کی ادھر تو نہیں ہے لیکن مجھے یاد کرنا ہوگا کہ میں نے پیڑلو کی کدھر رکھ دی ہے گائز آپ بھی یاد کرو کہ پیڑلو کی کدھر ہے اور میں بھی یاد کرتا ہوں گائز یاد آگیا ہم نے پیڑلو کی ادھر رکھی ہے جہاں ہم تیہ کھانے سے گرینی کے گھر میں داخل ہوئے تھے گائز چلیے اب ہم اسے سیکرٹ کمرے میں چلتے ہیں اور اپنی پیرلو کی کو اٹھاتے ہیں تو گائز ہمیں جلدی کرنی ہوگی کیونکہ گرانی کے جاگنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ ہمیں ڈھونٹی ہوئی ادھر آ سکتی ہے گائز وہ رہی ہے ہماری پیرلو کی تو میں اسے اٹھا لیتا ہوں گائز اب اپنے پاس پیرلو کی ہے تو چلیے اس ڈور کو اوپن کرتے ہیں تو گائز ساؤنڈ سے لگ رہا ہے گرانی میرے آس پاس ہے تو مجھے جلدی سے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تو گائز ہمیں بڑے دھیان سے آگر جانا چاہیے کیونکہ گرانی ہمیں پاگل کتے کی طرح ڈھونٹ رہی ہوگی تو گائز سب سے پہلے ہم اوپر چلتے ہیں اور گرانی کو ڈھونٹتے ہیں گرانی کچن میں ہوگی کھانا بنا رہی ہوگی تو اسے وہاں دیکھتے ہیں گرانی کچن میں بھی نہیں ہے اور نائی اوپر والے فلور پر یہ بریہ دادی کی در ہوگی گائز سب سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں اس پیر لوکی کو ادھر پھینکتے ہیں اور اپنی شوٹ گن کو اٹھا لیتے ہیں گائز وہ رہی گرانی بڑیا اور میری گرن میں تو ایمو نہیں ہے تو گائز سب سے پہلے میں اپنی شوٹ گن میں ایمو بھرتا ہوں گائز نیچے گراز سے مجھے ایمو مل جائے گی تو میں گراز میں سے ایمو بھر لیتا ہوں گائز وہ رہی ایمو تو میں سب سے پہلے اپنی شوٹ گن میں ایمو بھرتا ہوں تو گائز میں نے اپنی شوٹ گن میں ایمو بھر لی ہے تو اب اس بڑیا کی خیر نہیں تو گائز میں اس کار کی مدد سے بہت زیادہ ساؤنڈ پیدا کرتا ہوں ساؤنڈ کی آواز سن کے گرینی ادھر آ جائے گی گائز لگتا ہے ساؤنڈ بہت کم ہے مجھے اور زیادہ ساؤنڈ کرنا ہوگا تو گائز کار کی آواز سے بات نہیں بڑھ رہی تو مجھے کوئی اور سوچنا ہوگا تو گائز میں اس دروازے کو کھولتا ہوں اور بند کر دیتا ہوں ساؤنڈ سے لگ رہا ہے گرینی میرے آس پاس ہے تو گائز اب ہم ڈرتے نہیں اب ہم آگے چلتے ہیں تو گائز ہم گراج والے فلور پر بہت زیادہ شوڑ کرتے ہیں شوڑ کے آواز سن کر گرینی ہمارے سر پر بلہ مارنے ضرور آئے گی تب تک ہم بہت زیادہ شوڑ کرتے ہیں اور گیم کو آگے بھگا لیتے ہیں گائز گرینی نہیں آئی اب ہم اوپر چلتے ہیں اور گرینی کو شوڑ کرتے ہیں گائز اب ہم گراج کی دوسری طرف سے چلے جاتے ہیں کیونکہ پہلی سائیڈ پر گرینی ہو سکتی ہے گائز ایک بار گرینی کو دیکھ لیتے ہیں کہیں سامنے گرینی نہ ہو گائز گرینی ادھر نہیں ہے تو اب ہم اوپر والے فلور پر چلتے ہیں گائز ایک بار سیریوں پر دیکھ لیتے ہیں گرینی نہ ہو تو گائز گرینی ادھر نہیں ہے تو گرینی کو ادھر بلانے کا پلان سوچتے ہیں تو گائز ادھر میں ساؤنڈ پیدا کرتا ہوں گرینی ضرور آ جائے گی تو گائز اب ہم ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں گرینی آئی ہے یا نہیں آئی گائز گرینی ابھی تک نہیں آئی تو اب ہمیں کوئی اور پلان سوچنا ہوگا گائز اب ہم اوپر والے فلور پر چلتے ہیں اور ادھر ہم گرینی کو ڈھونڈتے ہیں تو گائز ایک بار سامنے گرینی کو دیکھ لیتے ہیں پکا گرینی کچن میں ہوگی اور میرے لیے کھانا بنا رہی ہوگی تو گیز گرینی اس گھڑ سے گیب ہوگی گرینی تو ایسے گیب ہوگی جیسے گدے کے سٹ سے سنگ گیز اب ہم گرینی کو اوپر والے فلور پر دیکھتے ہیں گرینی کہیں اوپر تو نہیں ہے گیز وہ رہی بریہ گیز اب ہم پیچھے چلے آتے ہیں آجا گرینی آجا تو نے مجھے بہت انتظار کر رہا ہے گیز اب میں اس بریہ کو شوٹ کرتا ہوں اور اب اپنی گن کو ادھر پھینک دیتا ہوں گائز اب اپنی پیلو کی کو اٹھاتے ہیں اور اس تالے کو کھولتے ہیں گائز اب اس تالے کو انلوک کرتے ہیں گائز اب ہم اپنی ماسٹر کی کو اٹھاتے ہیں اور ماسٹر کی کا استعمال کرتے ہیں گائز ایک بار میں گرینی کے گھر سے جانے سے پہلے گرینی کی خوب پٹائی کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اپنی لاتو اور گھوسوں سے کیوں گرینی تیرا کیا خیال تھا تو مجھے ہمیشہ کے لئے قید کر کے رکھ سکتی ہے گائز ابھی بھی میرا دل کر رہا ہے کہ اس گرینی کو میں اپنی جوتوں سے اس کی پٹائی کروں گائز یہ کیا گرینی گیب ہوگی یہاں سے گائز اب ہم بھی اس گھر سے گیب ہو جاتے ہیں گائز میں اس ماسٹر کی سے اس دروازے کو کھول دیتا ہوں بائی بائی گرینی تیٹا پھر تیرے گھر پر کبھی نہیں آؤں گا گرینی جب تجھے ہوش آئے گا تو مجھے ڈھونٹی رہ جائے گی گائز ایک بار اس خوشٹ بڑیا کا چیرہ دیکھ کر چلتے ہیں بائی بائی گرینی زندگی رہی تو پھر ملیں گے